یہی جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وفاقہ کل حدید نالیم میرے دونوں مایاناز استاد ہیں شیخ البانی بھی اور شیخ ابن باز بھی لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ان دونوں کے دمیان میں جو ہے وہ کیونکہ میرا ذن تقابل کا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ البانی کے اوپر محدثانہ زوگ سوار ہے اور اس کے اندر افراد بھی موجود ہے افراد تفرید یہ موجود ہے کہ وہ حرفیت پسندی رکھتے ہیں جو اصل میں ظاہریت ہے شیخ ابن باز چونکہ دارالفتہ کے رئیس تھے ان کا جو مزاج ہے وہ برکل اور تھا ان کا مزاج یہ تھا کہ ہمیشہ ایک چیز کا حل نکالنے کی کوش کرتے کیونکہ مزاج ان کا فقی تھا لیکن چونکہ اصول استباد کی بہت مہارت تھی اسے دوار سے شیخ ابن باز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ سوار تھی اب صورتحال یہ ہے کہ اے ردیسوں کو جو اب مقلدوں سے بڑھ کر مقلد ہیں میں آپ کو بتا ہوں ان کے لئے یہ بات بڑی پریشانت میں ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ تیسری پریشانی ان کی یہ ہے کہ ہمارے جو برنسل کی پاکو ان کی علماء ہیں ان کا بلکل اوری ایک سلسلہ ہے یہ دونوں جو ہیں شیخ ابن باز ہوں یہ شیخ البانی یہ دونوں جو ہیں یہ فلسل منطق وغیرہ کے قائل نہیں ہیں بلکہ آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ یہ جو لغت عرب ہے نا اس کا جو ایک دور ہے جائلی دور اور وہ یہ جائلی دور جو ہے وہ رہا ہے تقریباً بنو میا کے اختتام تک وہ اس دور کے محاوروں کے تو قائل ہیں سعودی اڑوالے لیکن ہمارے ہندوستان کی اندر جو ہے وہ اس کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر منطق اور فرنسفہ جو ہے اس کی بہت اس پر بہت میند کی جاتی ہے اب ہمارے بڑے بڑے یاردیس میں نامی سے یہ لینے دیتا ہوں ایسے خدا نہ کرے مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے حافظ جللہ غازی پھولی موجود و عیدو زمان اسی طرح جو اس طرح کے لوگ ہیں بلکہ صحیح ندیس ہیں ان کے شاگرد تو نہیں لیکن شاگردوں کے شاگرد جو عام طور پر جو ہے وہ ماضی قریب میں جو ہے وہ شکل عدیس تھے بڑے بڑے شکل عدیس یہ منطق فرنسفہ کے ذہن سے جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھتے جبکہ سعودی عرب کا رجحان یہ ہے کہ وہ لغت کے اندر جو بنو میعہ کے بعد کا دور ہے جو ہے جس کے اندر متنبی جیسے ماہرینیں عربی زبانیں جنہیں اس میں بلاغت جو ہے وہ اس کے اندر کتنی نئی چیزیں ہی جاتی ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ گرامر جس جس کے اندر ایک تو عربی زبان جو ہے اس کو متنی عربی کہیے اس کے تین علوم جو ہیں وہ ناو صرف اور بلاغت اس کے اندر جو علم بلاغت ہے جو بہت اہام ہے موقع بھال کی بات ساری اور اس کے اندر مفہوم چیز ساری بات سے آتی ہیں اس کے اندر جو حقیقت اور مجاز ہے نا جو عربی سلفی ہیں نا وہ اس سے بہت چڑھتے ہیں حقیقت اور مجاز کی بات جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں تو یہ وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ اثر میں یہ ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہے یہ سارے فتنے ہیں ہمارے ہندوستان کے علماء جو ہے وہ ان کی طرح عقیدہ کی بات سمیں زیادہ دلچسپی ہوتی کوئی نہیں پچاس پچاس دفعہ انہوں نے بخاری پڑھائی ہوتی ہے لیکن انہیں پھر بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کتاب التحید میں امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے یہی بجائے کہ محمد نابلشوال شاقف بہاری شاقل عدیس رہے ہیں رحمانیہ کے فارغ تھے اور رحمانیہ کا جو ایک متبادر کراسی میں قیم کرنے کی کوشش کی وہاں عرصہ تک شاقل عدیس رہے ہیں وہ بیچارے سعودی عرب جا کر جو ہے اگر تے بڑا زود تھا یہ تخریج وغیرہ کا لیزار وغیرہ کا لیکن شاقل عدیس رہے ہیں چرتے تھے اور انہیں عقیدہ کی وجہ سے نہیں چرنے کی وجہ سے میں شاقل عدیس رہے ہیں شاقل عدیس رہے ہیں تو بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فاتح خلف الامام کے مسئلے میں مجھے شیخ میرار جہان جو ہے وہ شیخ خلبانی کی طرف ہے وہ اصل میں مولانا عبد اشبال شاقف بحاری نے ایک مضمون لکھا شیخ خلبانی کے رد میں فاتح خلف الامام کے سلسلے میں جب میں نے وہ مضمون پڑا تو میں نے کہا کہ یہ تو شیخ خلبانی کا موقف بہت راجع ہے یہ تو بلکہ فضول باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں اب دیکھئے میرا دین جو ہے وہ تحقیقی ہے جب اہل العدیس مکبہ فکر کے بڑے بڑے اکابر ان کا فاتح خلف الامام میں اختلاف ہے تو اگر میرا رجحان کسی اور طرف چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر فتوہ نہیں نگنا چاہیے لیکن مجھے پتا ہے کہ اہل عدیسوں کو جو ہے اس کا جو ذوق ہے وہ یہ ہے کسی آدمی کو چپ کر آؤ فتوے دے دے کر اور خود غور نہیں کرنا فتوے دیتے ہوئے جو ہے اس کی شخصیت قطعہ پانچہ کر دو میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا ایک ٹیلی فون کے حوالے سے کہ بات یہ ہے کہ غور خود نہیں کرنا دوسرے کو جاہل بھی پڑھانا قرار دے دینا اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اب پیانت کے رد ما خراب ہو گیا یہ کوئی طریقہ کرتے نہیں ہے آپ دلیل کی بات کریں ہاں آپ کی دلیل جو ہے وہ دلیل کا جواب دلیل سے دیں تو اب جو میری تربیت ہوئی ہے اپنے خاندان میں وہ یہی ہوئی ہے تو میں پتانا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ اے ردیس اگر تقلید سے نالا ہے تو تقلید جامد تو بہت بڑی توائی ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تقلید کا اصل میں حل جو ہے وہ اجتہاد ہے اس لیے اے ردیس کو جو ہے وہ اجتہاد کی طرف آنا چاہیے موسیقی تقلید 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 کبھائی موسیقی